جی بلکل جیسا کہ پورے ملک پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو میں یک جہتی ہے کشمیر کے حوالہ سے اسی طرح دارلوم چشتہ رزویہ کھان کا ڈوگرہ میں زیرے تمام بزمیر چشتہ رزویہ کھان کا ڈوگرہ انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کانفرنس کا انعقاد پذیر کیا آج ہم ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیبہ سنت مولانا محمد زشان سیالوی صاحب صدر بزمیر چشتہ رزویہ اور ساتھ ہی نائب نازمیلہ صاحب مولانا محمد سیمہ در چشتی صاحب اور ساتھ ہی صوفی محمد عبدالشید چشتی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کانفرنس میں جو آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ظلم و ستم کے ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جیو سیم سیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذہی امتکم امت واحدہ اما بعد صاحب صدر اور حاضرین و سامعین کہ آج پانچ فروری یوم یک جکتی کشمیر کے حوالہ سے کہ کشمیر کہ جب لفظ کشمیر ہمارے کانوں میں گونجتا ہے تو ایک درد بری کہانی کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو کشمیر میں مسلمان رہتے ہیں ان پر کیسے ظلم و ستم ہو رہے ہیں جو کہ بہارت ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتی آ رہی ہے یہ بات بھی روز حقیقت کی طرح آیاں ہے کہ کشمیر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر کون کون سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ازاد زندگی گزاروں ہر بندے کی یہ سوچ ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں لیکن کشمیر کے اندر ان مسلمانوں کو دیکھا جائے کہ اگر رمضان المبارک کی مقدس مہینہ آتا ہے یہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جو کہ ہمیں امن محبت اور عبادت کا درست دیتا ہے لیکن اس مہینے میں بھی مسلمان کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا تقریبا رمضان المبارک کے ایک ماہ میں تیس جو کہ کشمیری مسلمان ہیں ان کو شہید کیا گیا یہ بہارت کے افواج نے ان پر ظلم و ستم کیا اور جب عید کا دن آتا ہے ہم لوگ تو بہت خوشی سے اور مسلط کے ساتھ عید کا دن گزارتے ہیں لیکن وہ جو کشمیری مسلمان ہمارے بھائی ہیں انہوں نے عید کا دن کیسے گزارا کسینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے انہوں نے عید کا دن گزارا ان پر لاتیاں برسائیں گئیں ان پر ظلم و ستم کیا گیا ایسا ظلم و ستم کشمیر کے مسلمانوں پر کہ ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ ماں کے سامنے اس کا بچہ شہید کر دیا جاتا ہے باپ کے سامنے اس کا ویٹا شہید کر دیا جاتا ہے وہ بہنیں روتی ہیں جن بہنوں کے سامنے ان کے بائی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور بہت ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ جو کہ چودہ اگست گزرا ہے ان مسلمان کشمیری بھائیوں نے جو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہے وہ دیکھئے کہ جب ان مسلمان کشمیری مسلمان بھائیوں نے چودہ اگست کے پاکستان کا جنڈا لہرائیہ پرچمہ حلالی تو ان پر پھر ظلم و ستم شروع ہوئے ظلم و ستم کیا گیا آج ہم لوگ اگر دنیا سے جائیں تو ہمیں سفید کفن مل جاتا ہے لیکن ان کشمیری بھائیوں کو جو کہ شہید ہو چکے ان کو سفید کفن نہیں بلکہ ان کو انہی پاکستان کے حلالی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا ایسا ظلم و ستم کشمیر کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے آج کا ہمارا یہ بیان ریکارڈ کرنا مقصود نہیں کہ صرف یہ بیان ریکارڈ کیا جائے اور منظر عام پر آ جائے بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہر سال پانچ فروری کو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں جلسے جلو سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہماری فقط ایک ہی پیغام ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دعا ہے کہ اللہ کریم مسلمان کشمیل مسلمان بھائیوں پر اللہ کریم اپنا فضل فرمائے اور جو ظلم و ستم کی چکی پر پیس رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے اور ان کو بھی ایک اپنی خود ازاز زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے جی ہم جناب صدر بزنجشتہ رضویہ مولانا محمد شان سیالوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کشمیلی بھائیوں کے لیے آپ کا کیا پرگام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم و قل جسد الواحد حضور علیہ السلام نے مسلمان کوئی اصلاح کرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جب کسی جسم کے حصے میں درد ہوتی ہے تو فرمایا بس وہ اسی حصے پر درد نہیں ہوتی بلکہ انسان پورے جسم کے اندر اپنی درد کو محسوس کرتا ہے کہ اگر انسان کے سر کے اندر درد ہوتی ہے تو وہ زمین پر جب چلتا ہے تو اس وقت اس کے سارے جسم کے اندر اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اسی طرح پاکستان کے ایک خطے کے اندر اگر غیر ممالک افواج آ کر کوئی ظلم کرے تو دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کو وہاں سے ان کے ظالموں کے ظلم سے بچا کر اور بچانے کے لیے تمام مسلمان کمر بستا ہو جائیں کیونکہ یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے اور اسی طرح جب انسان اپنے انسانیت کی کوشش کرتا ہے انسانیت کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اور یہ ہمارا اہم فریضہ بھی ہے کہ مظلوم کو اس کی مدد کے لیے ظالم کے ظلم سے ہمیں بچانا چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کا ہاتھ روکنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور اسی کا نام اظہار یک جہتی ہے تو آج بزمے چشتیا رضویہ کے زیر احتمام ہم خان کا ڈوگرہ کے اندر ان تمام مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کر رہے ہیں جس طرح پورے پاکستان اور غیر ممالک کے اندر ان بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے جلوس ریلیاں اور بے شمار جو جل سے کیے گئے ہیں ان کے اظہار کے لیے اگرچہ حقیقت کے اندر یہ ایک سچی بات ہے کہ اس کا انکار بھی ممحال ہے لیکن اگر حقیقت بات دیکھی جائے تو صرف یہ آج کئی سالوں سے جو ہو رہا ہے یہ صرف ریکارڈ ہو رہا ہے تو آج ہمارا یہ سب جو کشمیر بنے گا پاکستان کانفرس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مطالبات ہیں جناب چیف جسٹس صاحب سے اور کچھ مطالبات ہیں جناب جو ہمارے حکمران ہیں کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا اور ظلم کی چکی کے اندر وہ تمام پیس رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو جو ظلم دیے جاتے ہیں آج جو یہ دنیا ایک جدید ترین ٹیکنولوجی اور معاصلاتی نظام کے ساتھ بہت دور تک جا چکی ہے اور ایک ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے کہ اس کے بعد ایک پاکستان کے کونے سے اس کی خبریں اس کی معاملات دوسرے پاکستان کے کونے کے اندر پنچائی جاتی ہیں تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یا ہمارے حکمران جو مقبوضہ جمعو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس سے ناواقف ہوں کیونکہ آج کا یہ جدید ٹیکنولوجی دور ہر وقت ہر وقت کی ہر پل کی خبر ہر انسان ٹی وی پر ٹی وی چینلز پر انٹرنیٹ پر یوٹیوب گوگل وغیرہ ٹویٹر پر انسان دیکھ رہا ہے تو یہ کسی کی نہیں ہو سکتا کہ انسان ان حالات سے واقف نہ ہو تو یہاں تک بھی ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے موسن کے حساب سے کہ اگر جب سردی اپنی شباب پر ہوتی ہے تو نوجوان مقبوضہ جمعو کشمیر کے نوجوان بڑے عورتیں بچے جب اپنے نرم و گرم بستر پر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ان بستروں سے غیر ممالک کی افواج آ کر ان کو یہ آرڈر کرتی ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر اس سردی کی شباب پر تم باہر سردی کے اندر آ جاؤ تو حاضرین و سامین یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جب ان کے اندر یہ تخصیص نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کچھ افراد مریض بھی ہوں گے کچھ بڑے حضرات بھی ہوں گے جو سردی کی تاب کو نہیں برداشت کر سکتے اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ ایسے ظلم ان کے ساتھ کی جاتے ہیں کہ ان کو برہ نہ کر کر ان کے کپڑے اتار کر برف کے ٹیلوں پر ان کو لٹا دیا جاتا ہے اور ایسے بھی نوجوان اور بڑے حضرات دیکھتے ہیں کہ جو سردی کی تاب کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہیں پر دم توڑ دیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے تو چیف جسٹس صاحب اور ہمارے حکمران یہ ان کو ان کو چاہیے کہ اس کی طرف زیادہ رجوع کریں اور ان کو جو ان کا حق ہے ان کو دینا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور فرمایا کہ جب ایک مسلمان پر غیر ممالک کا غیر مسلم ظلم کرتا ہے تو مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ تعلق رکھیں اور ان کا جو ظلم ہے ان سے ہٹائیں اور ان کی مدد کریں تو ہماری یہ دعا ہے اور ہماری اپیل ہے ان تمام حکمران سے کہ ان کو جلد حل کیا جائے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ مقبوضہ جمع کشمیر کو غیر ممالک کی افواج کے ظلم سے بچائے اللہ پاک عمل کی توفیق تعافیٰ جی بلکل